جب میں پہنچا تو صدر صاحب باہر آئے جاولاق صاحب برام دے میں میرا استقبال کیا گاڑی کا دروازہ کھولا اندر گیا تو سب چیفز بیٹھے ہوئے تینوں ایر فورس کے نیوی کے اور آرمی کے اور بہت سی جنرلز کوئی اٹھا نہیں سب نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا کہ لے گا کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ سرانہ نوو بجے مجھے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے مگر آپ کی بےہودہ گفتگو سنتے سنتے میں دھائی بجگرات کے اس کا جواب ہے آپ پاس تو میں نے کہا کہ سر دیر تک بیٹھنے کی تو آپ کو عادت ہے نووے دن کے لیے آئے تھے تو سر آٹھ سال ہو گئے تو اگر ایک گھنٹے کے لیے آئے تھے تین گھنٹے بیٹھ گئے تو اس پر کیا فرق پڑا آپ کے لیے زور سے ہسے پھر تمام فوجیوں کی طرف دیکھ کے لگے کہ آپ میں سے کسی کی حمد ہے یہ کہنے کی جو ابھی ان مقصود نے بات کہی ہے یہ سچ بولتے ہیں اسی وجہ سے میں ان کو برداشت کرتا ہوں مگر ان مقصود آج تمہارے علاوہ کوئی اور مزمان ہوتا تو وہ نظر نہیں آتا اور میرے علاوہ کوئی اور صدر ہوتا تو تم نظر نہیں آتے